ایچ ایڈی سی کا بس چالک گھائل عوستہ میں سولن کے اسپطال میں اپچارہ دین ہے چالک کا عاروب ہے کہ اڈا چالک نے اسے مار پیٹ کر اسے گھائل کیا اور اچھ ادھکاریوں کی سانڈ گھانڈ سے اس کے خلاف معاملہ بھی درج کروا لیا بس چالک نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی اڈا انچار سے کافی سمیں سے من مٹاو چل رہا تھا جس کا گصہ اڈا انچار نے اس کے ساتھ مار پیٹ کر نکالا اور اس گھٹنا پر ادھکاریوں کے ساتھ مل کر ایک طرفہ کاروائی کرتے ہوئے اسے سسپنڈ بھی کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اڈا انچار کا برتاو وہاں کسی بھی چالک کے ساتھ صحیح نہیں ہے وہ سب ہی سے گالی کے لوچ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہاں کام کرنے کا واتورن بلکل خراب ہو چکا ہے لیکن جب اس کے بارے میں ایچ ایٹی سی کے آر این سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دو کرمچاریوں نے مل کر اڈا انچارج کو مارا ہے جس کے چلتے دونوں کرمچاریوں کو سسپنڈ کر دیا گیا ہے چالک نے روش وقت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف ایک طرفہ کاروائی کی گئی ہے اور انہی سے مار پیٹ کر گھائل کر کے انہی کے خلاف شڑین ترج کر پولیس میں معاملہ درج کیا گیا ہے یہاں تک کہ انہیں سسپنڈ بھی کروا دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اڈا پرباری ان کے ساتھ دربیوار کرتا تھا اور جب اس کا ویروت کیا گیا تو اس کے ساتھ مار پیٹ ہوئی وہیں بیچ بچاو پر اترے دوسرے چالک جی پرکاش نے بتایا کہ وہ تو کیول چالک اور اڈا انچارج کو چھڑوا رہا تھا لیکن اس پر بھی کاروائی عمل میں لائی گئی اور اسے بھی سسپنڈ کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ان کی گلتی صرف اتنی ہے کہ انہوں نے دو کرمچاریوں کو جھگڑے میں بیچ بچاؤ کرنا چاہا میں ڈیپٹی کر کے آتا ہے نا جی جیسے میں برکشاپ میں پہنچا اڈین چارج سیری گوپال چند جی نے میرے کو بسٹن کے اندر کمری اور روم کے اندر بلایا نا جی اور وہاں بٹھا اور پوچھا کہ آپ اس اڈے کے پر بیٹھیں گے میں نے کہا بھائی میں کیوں بیٹھوں گا میں ایک بیو ہوں ایک ڈرائیو روم میں اپنی ڈیپٹی کروں گا بس اس کے بعد میرے کو گڑے میں گھٹھا دیکھے بہت جور سے مارا جی اور چکے باہر پکا اور میری جوی ریٹ سیٹ کی ہٹی ٹوٹ کی اور بعد میں میرے گیسٹ جو ہے پولس رپورٹ کرا کے میرے کوئی سسپینڈ کرائے گا جی بیواغ نے میری کوئی سنائی نہیں گی پولس آل نے میرے کو اکیلا چھوڑا اور بعد میں جا کے لائچار ہسپل میں پڑا جی اور بیواغ میں نے جو بھی یہ میری کوئی سنائی نہیں گی اور نہ میرے ساتھ کوئی آدمی بھیجا ہوا میں چار دن سے اکیلا بیٹھ پر پڑا ہوں ڈیوٹی پوشنے کے لئے اڈین چارج کے کمرے میں بیٹھا تھا جس دورانے مدن چالک جو ہے اپنی ڈیوٹی کر کے آیا اور اس کو اڈین چارج نے اندر بلایا اندر بلا کے اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے لگا میں اس کو چھڑایا اس سے اور جی دونوں کے انگیسٹ ایف آئی ایر کروائی دونوں کو سسپینڈ کروا دیا بیواز سے میری یہ بنتی ہے کہ میرے کو تو بھی نکسوری اپس آیا گیا اس لئے میرے کو تو اس کے بچانے کے اس میں اتنی بڑی میرے خلاف کاروائی کی گئی